اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس پیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے اینک درہا صدیق کا مزاکن کر رہا ہوں آٹھ مارچ دو ہزار پائیس بروز منگل شام سات بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہو تھوڑا بہت آگے بچے پروگرام ہو جاتا ہے لیکن وہ درہا میں معذرتی چاہتا ہوں میں کوشش تو کرتا ہوں کہ ٹائملی چیزیں ساری آجائیں اس لیے آج کوشش کروں گا کہ بیک گرام پر چیزیں چلیں پر ذرا کم چلیں میں آگے چلنے سے قبل پہلے وزیراعظم صاحب نے آج جو کیا کہا اور جو میرے ٹویٹ ہیں آج کے وہ میں اور میں ریزن بتاؤں گا سب سے پہلے میں نے یہ ٹویٹ کی آخر میری کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی دیر آئے درست آئے چودری پرویز علاہی کا نام دو دن پہلے وزیراعظم صاحب کے لیے فائنل ہو چکا تھا مگر علیم خان مضبوط امید بار ایک ہفتہ قبل علیم خان سے رابطے کے لیے کہا تھا دیر تو نہیں ہونی چاہیے تھی موسم خوشکوار ہو چکا ہے محکمہ موسمیات اہم پھر وہ غریضہ فروقی نے ایک بات کی وزیراعظم کے خلاف تحریکہ ادمیت محکت تیار ہو گئی اور وہ جو باتیں ساری میں نے کہا تحریکہ ادمیت محکت کا مطلب کیا بتاتا تو بی بی آئینے پاکستان الیکشن ایکٹ کے تحت کیا ایک ناہل کی حیثیت کیا عوام کو ضرور بتائی گا موسم خوشگار ہو چکا ہے میکمہ موسمیات ہمیشہ اہم ہوتا ہے وزیراعظم عمران وہ ہٹانے کے لیے امریکہ اور اس کے حواری زور لگا رہے ہیں مگر یاد رکھیں پاکستان پوری دنیا میں اہم ترین ہو چکا ہے اپوزیشن نے سینٹ میں یورپین یونین کے حق میں قرادہ لاکھے اس کا ایک اور ثبوت بھی دے دیا کہاں گے توہینِ رسالت پر پہرہ دینے والے اور پھر میں نے بتا دیا آپ کو وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کے خلاف آئین کے آرٹیکل پر چانوے کے تحت بیس ستر کانے اسیمبلی نے تحریکی اعتماد سیکرلی نیشنل اسیمبلی کے پاس جمع کرادی اور پھر آگے میں نے تجویز بھی دے دیا کہ موجودہ سیاسی بران کا حل کیا ہے نیا وزیراعظم چودری پرویزلائی یا جہانگیر ترین ابلیق علیم خان گروپ وفاق میں ڈپٹی وزیراعظم سینئر وزیر اپوزیشن سے شامل ہونے والے نئے وزیری تحادیوں میں سے ایم کیو ایم باپ اور دیگر کو مزید وزارتیں معاشی معاملات کو حل کے لیے مصبت لاحی عمل قومی سیمنی اس وقت سیشن میں نہیں ہے یہ سمن کرنے کی ریکوزیشن دے دی ایک چھوٹا سا صفحہ چلا رہا ہوں آپ کو آئین کے آرٹیکل چون کے تحت ہے پندرہ دن کے اندر اندر یہ اجلاس بلانا ہوتا ہے اور انہیں بتا دیا کہ اجلاس بھی ہم اس لیے بلا رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ فور نوم کانفیڈنس کے حوالے سے کرنا ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ ساتھ نیا وزیراعظم بھی منتخب کرنا ہے ٹھیک ہے جی آرٹیکل نائنٹی ون اور رول تھرٹی ٹو کے حوالے سے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح ذکر ہونا ہے اور میمبر آف نیشنل سیملی جو اجلاس ریکوزیشن کرنے کے حوالے سے وہ چل رہا ہے اس طرح تحریکی ادم اعتماد کے حوالے سے بھی بات کر دی ہیں ہمیں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی اجلاس آنا ہے اجلاس بلائے جائے گا اور اس کے بعد تحریکی ادم اعتماد کے لیے کم از کم تین دن اور زیادہ سات دن کے اندر جو ہے نا یہ تحریکی ادم اعتماد سامنے ہاؤس کے رکھی جائے گی آئیٹیکل نائنٹی فائف اب چلا نہیں رہا آپ کو بار بار جائے رہی ہیں جو کہ ٹائم کام ہے میرے پاس وہ بھی آپ ذرا سمجھ جائے گا پھر رول میں نے تھرٹی سکس تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ اور سیکنڈ شیڈیول کا بھی میں نے ذکر کر دیا اور میں نے بتا بھی دیا تھا یہ اوپن بیلٹ سے ہونا ہے ایک طرف سے میمبر آئیں گے شکلیں ہم دیکھیں گے اور دوسری طرف سے وہ چلے جائیں گے اور اس میں اگر پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹے ہوں گے جو بکے ہوں گے وہ سامنے آ جائے گا اور چونکہ عمران خان صاحب یہ بات کر چکے ہیں ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا الیکشن کمیشن کو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور وہ وزیرین نے اپنے تقریر پہ بھی کہا ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کو فوری طور پر چونکہ ہارس ٹیڈنگ کی بات ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن کے آن بیٹھا ہوا ہے کہاں سویا ہوا ہے اس کو جاگنا ہے لیکن الیکشن کے مجھے جاگا نہیں ہوا یہ بڑی ایک تکلیف دے بات ہے دیکھتے ہیں کمیشن کمیشن معاملے کو سیریسلی کیسے ٹک اپ کرتا ہے اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے میں نے یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے دس دن پہلے یا بارہ دن پہلے وزیعظم عمران خان صدق پیغام جس حوالے سے بھی پہنچایا میں نے یہ بات کہی تھی کہ چودری یا جو عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دے آپ لوگ چکے ناکام ہو چکے کہتے ہیں کہ اب اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے آپ نے ایک چوائس کی تھی وہ چوائس وہ ڈلیورنس نہیں کر سکی اگر اتنا طاقتور آدمی ہوتا تو یہ بھی توڑ لیتا ہے ان کی طرح ان کے میمبر نیشنل اسیمبلی یہ کوئی مشکل ہے الیکشن الیکشن کھیلنا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو اپنے ہاتھ میں کرنا تھا ناکام تو آدمی یہ ثابت ہو چکا ہے عثمان بزدار اور تحریک انصاف کے لیے بڑے مسائل پیدا کی یہ میں دس سے بارہ دن پہلے کی بات کر رہا ہوں اور آج سے تقریباً ہفتہ دس دن پہلے ہفتہ سات دن پہلے بھی میں نے علیم خان صاحب کے حوالے سے ابھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ علیم خان صاحب بھی گیم کے اندر ہے جاگیر ترین گروپ کی بات چلی تھی لیکن میں نے کہا تھا کہ علیم خان صاحب سب بھی رابطے میں کر لیں تو وہ بھی لیٹ کیا اور جہاں تک وزیریالہ کے حوالے سے ہے چودری پرویز علائی کا بھی انہوں نے جب فائنل کیا تو اس پر دوسرا گروپ بھی سامنے آ چکا اب اس میں اسٹیٹیجی بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح کیا جائے کہ بندہ کوئی ایسا سامنے لائے جائے جو پاکستان تحریک بجورٹی تو ان کی ہے حق تو انہی کا بنتا ہے لیکن چودری پرویز علائی بھی ایک کامیاب امید بار کے طور پر سامنے آئے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے حالات اور واقعات کس طرف چل رہے ہیں باتیں کدھر چل رہی ہیں اور یاد رکھیے گا طاقتور خلقوں کا محصولہ بلکل اس کے اندر ہے کیونکہ بات تو آتی ہے نا کہ آپ نیشنل سیکیورٹی یا باقی معاملات کرپشن چل رہی ہے کئی معاملات میں دیکھ رہی ہے تو تین چار مطالبے جو ہیں وہ وزیرات میں مرانخہ صاحب تک آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے تہیر یہ بات کیا بھی دی تھی کہ وہ اسمان بزدار کو بدلنے کے لیے تیار نہیں اور آج بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اگر اسمان بزدار کو نہیں بدل دے تو پھر اس حکومت کو میں نہیں سمجھتا کوئی بچا سکے گا بڑا مشکل کام ہے اسمان بزدار ڈیلیورنس نہیں دے بیٹھے کرپشن کے عام الزامات ہیں ہر ایک کو پتا ہے میں تو پچھلے کافی عرصے سے لگا ہوں اور یہ میں کہتا رہوں گا کہ وزیراعظم اپنی جگہ پر بات ہے لیکن سچ تو بولنا چاہیے اور سچ یہی ہے اس کو آج ہٹا دیں یعنی آج پھر آپ اس بات کو آج دونٹ تو کہ وزیراعظم پاکستان ہے آپ کے پاس حق ہے آپ جس طرح مرضی رکھیں لیکن اگر یہ نہیں بدلتے ہیں تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے اور بدل کے اب ایک دوسری خبر یہ ہے کہ انہی حلقوں کے ذمہ ڈال دیا ہے کہ وزیراعظم آپ خود بتا دیں کون سا وزیراعظم ہے یہ لڑائی جو ہے اس لڑائی کا خود ہی آل نکالے کہ علیم خان گروپ سے کوئی آنا ہے یا چانگیت ان گروپ سے آنا ہے یا چودری پرویز علائی کی طرف سے آنا ہے یہ فیصلہ اب بڑوں حلقوں میں ہوگا بڑے گھروں میں ہوگا اور وہ اگر فیصلہ ہو گیا اور دوسری بات دیکھیں ایک بات بڑی واضح طور پر ہے جیسے بیرونی ایجنڈا میں نے آپ نے ٹویٹس کے اندر بارک کہہ دیا کہ وہ بالکل اس میں ہے شاملے حال ہے ارچاتے ہیں وزیراعظم ابنان خان چونکہ بہت کھانی پڑی ہے نا امریکہ یہاں سے نکل گیا انڈیا یہاں سے بھاگ گیا تو دوستیاں یاری ہیں مودی کی یاری ہیں جو نواز شریف کی دوستی یاری ہیں وہاں لینڈن میں بیٹھے بھی وہ لوگوں سے رابطے میں انٹرشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں جوڑ توڑ یہ چل رہی ہے اور میرے ٹویٹ پرانے بھی دیکھ لیں میں نے حسین اکانی کا بھی کہا تھا کہ حسین اکانی کا بھی لابنگ کے لیے ایکٹیو کر دیا ہوا ہے تو انٹرشنل اسٹیبلشمنٹ تو آن بورڈ ہے اور وہ سارے لوگ جو ہیں نا جسوکر لبرل جو پاکستان کی بنیاد کے خلاف ہیں وہ سارے کٹھے ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر لبرلزم آ جائے یعنی یہاں پر مادر پدر ازادی کا کونسپٹ آ جائے اور ہماری سیاسی جماعتوں کبھی میں پریشان ہوں کہ بغض عمران خان میں وہ اس حد تک چلے جائیں گی کیا دین اور جو ساری باتیں وہ بھول جائیں گی کیا پاکستان کی مراز بھول جائیں گی اپجیکٹیو ریزلوشن بھول جائیں گی نظریہ پاکستان بھول جائیں گی آئین کا آرٹیکل دو ست ستائیس بھول جائیں گی آپ لوگ کے سامنے یعنی آپ لوگوں نے یہ جو مادر پدر ازادی کا کونسپٹ آیا ان لوگوں کے خلاف دینی جماعتیں بھی خموش ہی اختیار کر چکی ہیں ہم یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ دیکھ رہے ہیں ہمیں آگے لے کر چلنا ہے اور یہ کیسے لے کر چلیں گے یہ فیصلہ کرنا ہے مہم ہے یہ آنے والے جو ہے نا بہتر گھنٹے جو بہت عام ہے اس کے اندر چونکہ پندرہ دن کا اجلاس ہے تئیس تک تو یہ لیکن یہ دیکھیں نا آپ لوگوں نے بڑے غلط رائم پہ دے دی ہے تئیس مارچ کے لیے آپ کو پتا ہوا ایسی کا اجلاس ہے اور وہ بیرونی ایجنڈا یہی لگا یہاں ایسی کا اجلاس نہ ہو وزیراعظم کی کریڈی بلیٹی ڈاؤڈ پہ رہے تو یہ انٹرنیشنل باتیں تو آپ شروع ہوں گی تو یہ پاکستان کے خلاف بھی ایک سازش ہے آپ دن بعد میں لے جائے آپ نے یہ مارچ میں تئیس مارچ سے پہلے کیا منتخب کیا ایک پاکستانی حیثیت ہے انہیں کی حیثیت سے میں یہ سوال کر سکتا ہوں اور یہ میرے لیے بڑی مسئلہ بات ہے چلیں وزیراعظم صاحب نے جو باتیں کی انہوں نے کہا جناب میں جب تک زندہ ہوں گا کسی کو این ار او نہیں دوں گا یا طاقتور این ار او مانگتا ہے بلیک مل کرتا ہے طاقتور کہتا ہے کہ میری چوری معاف نہ کی تو حکومت گران دوں گا مشرف جیسے آمر نے بھی گھٹنے ٹیکر این ار او دے دیا تھا آپ کے سامنے جو کھڑا ہے وہ این ار او نہیں دے گا ان کے خلاف جہاد لڑوں گا طاقتور چور تو لندن میں محلات خرید لیتا ہے طاقتور جو لندن میں پلتا ہے اپنا چھوٹا چور جو ہے وہ زیادہ دا موٹسیکل چوری کرتا ہے ڈاکوں کا گلدستہ چوروں کا ٹولہ ہوئی کتنی پلاننگ کر لے گا ناکام ہوگا راولپنڈی میں سب سے مقابلے کے لیے تیار ہوں راولپنڈی دنیا کے ٹاپ کپتانوں میں میرا جو ہے نا وہ اپنے پر ذکر کر رہے ہیں کہ میرا نام ہے کپتان اپنے مخالف کے لیے ہاتھ چیز تیار رکھتا ہے اور پی ٹی آئی نے خواتین کو یہ عورت مارچ کے حوالے سے باختیار کرانے میں بڑا اہم کردار دے گیا اور تاریخ گواہ ہے اور ووٹ کے بنانے کے لیے ووٹ کے لیے نہیں کیے خواتین کو باختیار بنانے کے لیے اقدامات ووٹ کے لیے نہیں کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین میں حقوق کے حوالے سے یعنی وہ ساری باتیں خاتونوں کے حوالے سے عورتوں کے حوالے سے بڑا واضح طور پر عمران خان صاحب نے اپنی پالیسی رکھی ہے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے سکولرشپ کے حوالے سے انہوں نے اگر یہ پریشانی کوئی نہیں تھی ہمارے کئی دوست جو ہیں یوٹیوب کے کافی لوگ ہیں وہ وہاں ملے ہیں اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کی تیاری کر رہے ہیں اور نوریٹیو شاہ یہی بیلڈ کرنا ہے ابھی فی الحال آپ کو یہ آپ کے یہ ان کو ڈیل کرنا ہے اگر ڈیل نہیں کریں گے تو بڑے مسائل ہوں گے آپ کے لئے اگلی خبر جو ہے وہ جناب جسیز حطر ملنہ صاحب نے تحریدی آرڈر پھر وجاری کر دیا اور اپنا جی ٹھیک ہے نہیں اندراج مقدمہ کا ہے اور انہوں نے شعب شاہین صاحب جو ہیں صدر جو ہے نا اسلام آباد آئی کوڑ بارے سے اسی ہے انہوں نے کہا بلوچستان سے تعلق رہے طلبہ کی جانب سے لگائے کا امکاد دورہ کیا اور وہ بتاتے ہیں انہوں نے محسوس کیا یعنی ایسی بات کر دی شعب شاہین صاحب آپ نے کہ وقاقی طرح سے نظر داد کرنے کے لئے انہیں نگرانی اور نسلی پروفہ اب یہ باتیں اچھا نہیں لگتا انامالہ خان سیکرٹری وزارت حقوق نے کہا کہ مقامی انتظامیہ سے ریپورٹ طلب کی گئی ہے کیونکہ پہلی نظر میں طاقت کا اسمال حد سے زیادہ تھا یہ حکنامے میں یعنی انہوں نے فیصلہ بھی یہ کر لیا اور یہ کہہ رہے ہیں کوہش بھی ہونی چاہیے یعنی یہ سٹیٹ کے معاملات میں جناب آئی کورڈ مداخلت ہے یہ یہ جوڈیشل آور ریچ کا ایشو ہے یہ ایکٹیویزم نہیں ہے یہ اور آمرلی چیف کمیشنر آئی جی اسپیکٹر جنرل پولیس بھی پیش ہوئے آرائی جی نے بھی یقین دہانی کرے کہ وہ معاملے کی تحقیق کریں گے مناسب کاروائی کی جائے گی اٹرانی جنرل نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر اس معاملے کو دیکھیں گے اس کے مطابق حکومت اور اسلام آباد زمیہ کو مشورہ دیں گے اور یہ حکونہ میں کہا کہ صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلبہ کئی دنوں سے نیشنل پریس کلپ کے سامنے پورا بنہ یعنی وفاق سے کیا تعلق ہے ان کا وہ چھوٹے اور یہ سارا صوبوں سے ریلیڈڈ معاملے ہیں بارالہ یہ جسی زیادر ملیلہ صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ایک مسائل ہیں یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور ان میں سے زیادہ تار وہی لوگ ہیں وہ جو سوکر بلوچ کہلاتے ہیں وہ پاکستان میں بلیک میلنگ اور اندر سے پتا ہے ہرے کو کون لانے والا ہے ایڈین لوگین سب کے پیچھے اب ان جراب جسی زیادر ملیلہ صاحب کو تو پتا نہیں ہے کیا حالات ہے عطالت کو بتایا جائے ان کا قائم کردہ قائم وفاقی حکومت کی توجہ بلوچستان سے ایک طالبین ان کی مبینہ طور پر جب ہی گونشد کی طرف مفضول کرانے کی کوشش تھی اس سے انکار نہیں کیا گیا یہ دکھ رہی ہے یہ ساری بات ہے کوئی افعی آر سے کند مندرجہ دیاز سے یہ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلوچستان میں تیل پر مدنیات یہ ساری باتیں ہیں لیکن جو چیزیں میں وہ کہنا چاہتا ہوں اور ایک سو چوالیس نفاس کا جو نا طاقت کا غلط استعمال کہ یہ ان کا کہنا ہے میں اس فیصلے سے بالکل متفق نہیں ہوں جتنی باتیں کی ہیں ارریلیونٹ ہے اس فیصلے کے اندر اور آپ بغیر انکواری اور انویسٹیگیشن کیے کیسے کر رہے ہیں آپ ٹرائل کورٹ آپ یہ سارا معاملہ رکھ رہے ہیں اور پھر چھوڑ رہے ہیں عدالت توقع کرتی ہے کہ وزیراعظم اور وفاقی حکومت بلوچستان سے تعلق رکھنا وائے طلبہ تک پہنچ کر ان کی شکایات سنے گی انہوں نے کونسی شکایات تحریر طور پر دیئے ہیں ہمیں بتا دیں ہم دے رہتے ہیں تحریر طور پر ہم کوشش کرتے ہیں ان پر یہ صرف ہنگامے شنگامے کر کے مسائل نہیں ہو رہے ہیں جنڈا کچھ اور ہے ٹھیک ہے نہیں اور عدالت نے پھر وہی گرفتار لوگوں کو حراسہ جا گرفتار کرنے سے روک دیا ہے اور اکیس مارچ تک سماعت ملتویر نہیں ہے فی آر کو بلکل ایک طرف رکھ دیا ہے پروگرام ختم کرنے سے پہلے سپریم کورڈ نے منال ریسٹرنٹ ڈی سیل کرنے کا حکم دی تھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہائی کورڈ کا فیصلہ یہ بھی جو ہے نا اپنے جورسکشن سے ایکسیڈ کرنا تھا اور جیسے سے جازو الہیستر نے پوچھا کہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے ریسٹرنٹ سیل کرنے کا دسخشتہ حکم ناما جاری کیا اور بدائے جی بلکل نا کاپی دستیاب ہے نا فیصلہ دستیاب ہے اور انٹرا کورٹ اپیل دو مرتب مرتب ہوئی یعنی مقرر ہوئی لیکن سماعت سے قبل ہی کیس منسوخ ہو گیا اور عدالتیں سفارگیاں تحریح عدالتی حکم سے پہلے ریسٹرنٹ کیسے سیل کیا وائل لائف بورڈ فریق ہی نہیں تھا پھر سیل کرنے میں پھرتے کیوں دکھائی اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ان کا مقصد کچھ آئے مارگلا ہیلز پر آج تک کتنے ریسٹرنٹ سیل کیا گئے اور عدالت نے وہ جو ہے نا چیئر پرسن وائل لائف جو ہے نا بورڈ انا احمد کی سرزش کی بار بار مداخلہ سے روشٹرن پہ ہٹا دیا اور اصولی طور پر حکم ہی نہیں ہے زبانی حکم کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اور کوئی حکم نامہ جاری ہی نہیں کیا اور بغیر نوٹس کے ماجسٹر نے سیل کر دیا جب مولار ریسٹرنٹ کے ساتھ موجود دوسرے ریسٹرنٹ کو سیل کرنے سے قبل نوٹس دیا گیا وہ جواب آپ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں وہ سوچنے والی ہے جو ہماری عدالت کو سوچنا ہے ہماری خاص طور پر اسلامباد ہائی کورڈ کے سارے معاملے میں دیکھنا ہے عورت مہارچ والوں کا رویہ تو آپ لوگوں کے سامنے واضح آ چکا ہے ان کا ایجنڈا بھی واضح ہے کوئی پالیٹیو چیز سامنے نہیں لاسکے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کو بتانا ضرور ہے اور ایک ٹویڈ جو کیا مریم نے بول نیوز وہ میں چاہوں گا بیگراؤن پر چل جائے اور ساتھ ہی جو ویڈیو پر جو انہوں نے کہا وہ ویڈیو شیئر کی ذرا وہ سن لیجئے گا پروگرام ختم ہونے سے پہلے اچھا آپ مجھے بس یہ بتا دیں بول اللاؤڈ کیوں نہیں ہے بول اللاؤڈ نہیں ہے بول ہمیشہ فیک ڈیوز چلاتا ہے بول ہمیشہ غلط فیبرگریب چیزیں چلاتا ہے اس مارچ کے حوالے سے اور سب جنرلیسٹ کو سب لوگوں کو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں دیکھیں بول میں کام کرنے والے بھی بول میں کام کرنے والے بھی جنرلیسٹ ہیں کون جنرلیسٹ نہیں ہیں ادارے کی پولیسی ہوگی ہے میں جنرلیسٹ کا نہیں کہہ رہی میں اداروں کو کہہ رہی ہوں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے آج کو رکھا ہے یہ ترین کے لیے ہمارے لیے آپ سب محترم ہیں بہت زیادہ عزت ہے آپ آئیں کوئی مسئلہ نہیں یہ جو گیا ہے ان کو بھی گلالے ہم نے صرف بول کو کہا ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف بلاس فیمی چارجز کی جھوٹی جو ہے وہ رپورٹ جلائی ہے آپ سمجھتے ہیں اجازہ چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات